نحمد اللہ تعالی و نسلی و نسلیم علی رسول کریم معزز ناظرین اور عزیز بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ عزیز طربہ اس سے پہلے آپ منیادی قواعد پڑھ چکے ہیں آج سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی ابتدا کر رہے ہیں اور اس کے لیے تیسویں پارے کو منتخب کیا ہے وہ اس لیے کہ اس پارے میں بنیادی قواعد کی تمام مشک ہو جائے گی اور یوں بھی آخری پارے کو زیادہ پڑھا جاتا ہے اور تمام لوگوں کو اس کا صحیح پڑھنا واجب ہے لہٰذا آئیے آج سے اس کی بسم اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل قوف کو پر پڑھئے اور لام کو باریک قل کیونکہ آپ نے ذرا بھی اگر قوف کو باریک کر دیا تو معنی بدل جائیں گے قوف پرک پڑھنے سے ہے اس کے معنی کہ کہو اور قوف دوسرے باریک سے پڑھ دیں گے تو جس کا معنی ہے کھاؤ قل قل اعوذ 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 بیرب الناس بیرب الناس یہاں را کے اوپر زبر ہے جب را کے اوپر زبر ہوت اس کو پر پڑھتے ہیں مو بھر کے پڑھتے ہیں اب اس کے بعد یہ ہے الناس الیف نام لام جو ہے ال اس کا قیدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے آگے نون حروف شمسی میں سے آ رہا ہے اور کوئی حرف شمسی آ جائے تو وہاں الیف نام لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا تو یہ با کی زیر نون سے ملے گی اب یہاں نون دیکھئے کہ نون کے اوپر شد ہے نون حرف مشدد ہے اور حرف غنہ ہے یہاں غنہ کریں گے نون کے اوپر جب بھی شد آ جائے تو وہ غنہ کرتے ہیں اب سین کے نیچے زیر ہم نے پڑھی لیکن ساتھ یاد رکھیں کہ آیت ختم ہو رہی ہے یہ آیت ختم ہونے کی نشانی ہے گول دائرہ اور آیت پر ختم کرنا سانس آواز کو توڑنا یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہاں وقت کرنا سنت ہے لہٰذا ہم سین کو ساکن کر دیں گے جہاں بھی آیت آئے گی قل اعوذ قل اعوذ برب الناس برب الناس اب جب ہم نے وقف کیا اور آخری حرف ساکن ہو گیا اب نون علف نا جو ہے یہ اس کو ہم مد کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں مد عالم لسکون یعنی مد وقفی یا وقف ہونے کی صورت میں یہ مد ہو جائے گا اس کو آپ بالقصر یعنی ایک علف کے برابر بھی پڑھ سکتے ہیں بالتوسط اور بالمد بھی کر سکتے ہیں مالیکن ناسی مالیکن ناسی جب آپ نے ناسی نون کو یہاں سین سے ملایا تو صرف اس کو نون علف نا پڑا لیکن جب ہم نے وقف کیا تو پھر ہم نے طویل کیا اور نون یہاں غنہ ہوگا مالیکن ناس مالیکن ناس اب یہ دو آیتیں ہیں پہلی اور یہ دوسری اب اگر آپ چاہیں کہ ایک ہی سانس میں دونوں کو پڑھنے ملانا چاہیں تو پھر آپ جاپ پڑھیں گے تو قل اعوذ بربن ناسی مالیکن ناس اس طریقے سے پھر سانسین کی زیر پڑھی جائے گی اور آواز دونوں چلیں گے اور اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا الہی ناسی الہی ناسی نون مشدد ہے غنہ ہوگا الہی ناس الہی ناس اب پہلے جب ناسی پڑا تو نون علف نا ایک علف کے برابر کھین چاہے جب وقت دیا اس کو مد کر کے ہم نے سین کو ساکن کر دیا من شرل وسواسی الخنہ سی من شرل وسواسی الخنہ سی امن ہے نون ساکن اور تنوین کا آپ قائدہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر ان کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون پر اخفا ہوگا اور ایک علف کے برابر آواز ناک کے باسے میں چہرے گی یہ ہے اخفا کرنا شرل راہ مشدد ہے لیکن نیچے زیر ہے اس لیے زیر کی وجہ سے راہ باریک ہوگا یہاں خواہ پر پڑھیں گے حروف مستعالیہ میں سے نون مشدد ہے غنہ ہوگا یہاں آیت ختم ہو رہی ہے سین ساکن ہو جائے گا سکون کیالت میں مد وقفی ہوگا اور علف کو آپ مد کر سکتے ہیں من شرل وسواسل خناس شاباش الَّذِي الَّذِي اب یہاں ایک قائدہ آپ یاد رکھئے کہ یہاں سین تو وقت کر دیا آیت ختم ہو گئی لیکن آگے لام مشدد ہے اور علف خالی ہے اور خالی تو یا مجزون کوئی حرف نہیں پڑھا جا سکتا جب تک کہ کوئی حرکت نہ ہو اب یہ چونکہ مشدد ہے یہاں عارضی طور پر ہم علف کے اوپر بھی زبر لے آئیں گے اور اس کو علف زبر کر کے الَّذِی کر کے پڑھیں گے لیکن اگر آپ پچھلی آیت کو اس سے ملانا چاہیں گے سانس آواز توڑے بغیر تو پھر الْخُنَّاسِ الَّذِي تب آپ کو جائز ہوگا ورنہ اب جب وقت کر دیا ہے تو دوبارہ سِلَّذِی نہیں پڑھیں گے بلکہ الَّذِي پڑھیں گے الَّذِي الَّذِي یو اس ویسو یو اس ویسو یو اس ویسو یو اس ویسو فی صدور الناسی فی صدور الناسی سواد پر پڑھیں گے حروف مستعالیہ میں سے ہے عرا کے نیچے زیر ہے اس کو باریک پڑھیں گے نون مشدد ہے غنہ کریں گے یہاں علامت وقف ہے علامت ہے آیت ختم ہونے کی آپ سین کو ساکن کر دیں گے اور نون پر مد کر سکتے ہیں فی صدور الناس فی صدور الناس مِنَ الْجِنَّتِ مِنَ الْجِنَّتِ یہاں نون مشدد ہے غنہ ہوگا آپ دیکھیں یہاں لام پڑھا گیا اس لیے کہ جیم جو ہے یہ حروف قمری میں سے ہے اس میں لام پڑھا جاتا ہے مِنَ الْجِنَّتِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ وَالْنَّاسِ نون مشدد ہے غنہ ہوگا نون حروف شمسی میں سے ہے علیف لام نہیں پڑھا جائے گا وہاں نون سے ملے گا یہاں آیت ختم ہو رہی ہے رکو بھی ختم ہوتا ہے سین ساکن ہو جائے گا وَالْنَّاسِ وَالْنَّاسِ